اچھا جی اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے این اے بی سی کی نیڈ میں کیا بتانا ہے فرس کہلیں کہ نیڈ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کہنیں کہ نیڈ یہ ہے کہ لوگوں کو جو خالص اور صحت بخش دودھ ہے وہ میسر نہیں ہو رہا ہے اب آپ کو اے کیوں پر فوکس کرنا ہے جو کہ آپ کی اپروچ ہے جو کہ اصل میں آپ کا بزنس آئیڈیا ہے جو کہ این تو آپ کی بزنس آئیڈیا کی بیس بتاتا ہے کہ آپ کا بزنس آئیڈیا جس نیڈ کو جس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آئے گا اے اب آپ یہاں پر اپروچ بتائیں گے پریسائزلی آپ بتاؤ گے کہ آپ اس نیڈ کو کس طرح فول فیل کریں گے اب اوبر ان کریم کی سٹیٹیجی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ ایک ایسی transportation service ہے جس کے اندر بہت conveniently لوگ جو application based یہ service ہے جس کے اندر کیا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنی گاڑیوں کو offer کرنا چاہتے ہیں as a taxi service وہ اس کے ساتھ connected ہیں اور اس کے ساتھ دوسری طرف وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ان گاڑیوں کی service کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور درمیان میں ایک match making company ہے جو ایک بہت state of the art application کے ذریعے سے ان کو connect کر رہی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اس application کو اپنے پاس download کیا ہوا ہے اور وہ registered ہیں اس application کے ذریعے سے دونوں مسافر بھی اور جو گاڑیوں کے drivers ہیں وہ بھی اب وہ وہاں پر موجود ہیں جب آپ نے کسی نے وہ service استعمال کرنی ہے تو وہ بڑی آرام کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے اپنی demand بتاتا ہے کہ اس کو کہاں سے کہاں تک سفر کرنا ہے اور اس درمیان میں جو ہی وہ demand آپ enter کرتے ہیں تو وہ application دوننا شروع کر دیتی ہے ان drivers کو جو اس route پر سفر کرنے کے لیے available ہیں تو پھر وہ آپ اس میں connect ہو جاتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں سفر کرنے کے بعد اس کی payment کر دی جاتی ہے اور اس میں باقی تفصیلات ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس need کو پورا کیسے کریں گے دوسری ہم نے کی تھی کہ آپ کو ایک need ملی ہے کہ لوگوں کو خالص وصح تفجہ جو دودھ ہے وہ available نہیں ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی اس ضرورت کو کیسے پورا کریں گے مطلب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس community کے لیے آپ کی service ہے وہاں پر آپ نے بہنسیں رکھ لی ہیں اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب آپ on the spot آ کر بہنس کا جو خالص دودھ ہے جس وقت وہ اس کو دودھ کو دھو رہے ہوتے ہیں دودھ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس ہی وقت آپ آ کر فوری طور پر خالص دودھ حاصل کر لیں یا ایک دن پہلے آپ booking کروا دیں تو اگلے دن وہ خالص دودھ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا یہ بالکل میں نے چیز کو سادہ رکھا ہے تو approach کے اندر آپ نے اصل میں اپنی strategy بتانی ہوتی ہے کہ آپ کا business idea ہے کیا اور وہ کس طرح سے work کرے گا اور یہاں پر بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ approach کے اندر بھی آپ اپنی چیزوں کو بہت سادہ رکھیں گے اور آپ ان کو complex بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کے جو potential investors ہیں یا آپ کے potential partners ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں مجھے امید ہے کہ یہ approach کا نقطہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا Thank you ... ... ...